جہاں ایک طرف سرکار کسانوں کی آئے کو دھگنا کرنے کی باتیں کریں وہیں دوسری طرف خبر آجمگڑ سے آ رہی ہے جہاں پر واران سے راج مارگ بھومی ادگرہن کے معاملے میں باری گھوٹالے کی سوچنا مل رہی ہے پرابت جانکاری کے انسار آجمگڑ ایسولو کاریال میں بھہنکر گھوٹالے کا دور چل رہا ہے پیڑیت کسان مدموہن اپادیہ نے بتایا کہ اس کی جمن واران سے راج مارگ پرساسن دوارہ ادگریت کی گئی ہے لیکن ابھی تک اسے معافظہ نہیں دیا گیا بیواغی ادھکاری موٹی رسوت کی مانگ کرے اور اسی کارڑ سے ابھی تک اسے معافظہ نہیں ملا پیڑیت نے بتایا کہ لگ بگ ایک سال سے مکہ منتری سے لے کر سبھی پرساسنی کا ادھکاریوں کے دروازے کھٹ کٹا چکا ہے لیکن کہیں کوئی سنوائی نہیں ہار مان کر پیڑیت نے ہائی کوٹ کا سہارا لیا ہائی کوٹ سے کسان کو معافظہ دینے کا عادیس دیا گیا لیکن ہائی کوٹ کے عادیس کے بعد بھی ابھی تک کسان کو معافظہ نہیں ملا اس سارے کارنامے کے پیچھے جوگندر سنگھ امین کا نام آ رہا ہے بتا دے کہ جوگندر سنگھ امین کی نیوکتی پر بھی کورٹ نے پرسنیچن لگا دیا ہے پیڑیت کا آروپ ہے کہ بیواغی ادھکاری سی آر اعلق برما جوگندر سنگھ امین اور ان ادھکاری کسان کا معافظہ ہڑپنا چاہتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ سرکار اس معاملے میں کیا قدم اٹھاتی ہے مہداروں کو آپ کے پیسہ مل چکا ہے مل چکا ہے اب اس کے لئے ہم سے کمیشن چاہ رہے تھے جاتا پیسہ مانگ رہے تھے میں دینے میں سکشم نہیں تھا اس میں ہائی کوٹ گیا چونکہ میرا نام نہیں اس میں نیٹ پر نہیں تھا تو ہائی کوٹ نے ہائی کوٹ نے آریس کیا اور اس کے بعد جو ہے ایک آدیس جو ایسولور صاحب نے پارید بھی کیا اس کے بعد اپنے آدیس کا ہی کریانوں کر کے نہیں پیسہم کو دے رہے تتھا کٹھٹا امین جو گندر سنگھ کہے جاتے ہیں جو کی سسپینٹ بھی اس سمائے ہیں انہی کی کرامات سے انہی کی کہنے بھوک ساوے میں جو گندر سنگھ کون ہے امین پر پرنیو کہے جاتے ہیں اس لو آفیس میں ہائے بھی کتنا موابج آپ کا بنتا ہے جو یہ لوگ گڑپ پر مچا رہے ہیں آرے ہمارا تو قریب قریب 72 لاک سے آدھیک بن رہا ہے نیم صدیتوں اس میں ایک بھی پیسہ آپ کو ابھی ملا ہے موکے پہ روڑ بن چکا ہے روڑ بن چکا ہے جبکہ ہر درخواستوں میں میں نے نیویدن کیا کہ جب تک پیسہ ہم کو نہ دیا جائے تب تک روڑ نہیں بننا چاہیے پرساسن سے آپ کیا چاہتے ہیں پرساسن سے چاہتے ہیں کہ سمچٹ کروائی کرتے ہوئے ہمارا پرسکر جتنا بنتا ہے نیمتہ اتنا جلائے